اسلام علیکم میں پہلے تو اللہ اور اس کے حبیب کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالی ہماری علاج رکھ رہا ہے اور ان کی مدد کیا جا رہی ہے دوسرا جو ہے کہ جتنے لوگ ہمارے ڈونرس ہیں میں ان کی بھی تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میرے ساتھ میں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے آمینہ بیگم یہ آمینہ بیگم نام ہے آمینہ بیگم جو ہے ہمارے منجلز بچہ و تحریک کے ایک بہت ہی سینئر خواہد ہے آہ سابر پہلوان جس کا نام ہے سابر بھائی سابر بھائی جو ہے آہ غازی ملت علاج محمد امان اللہ خان صاحب کے آہ بہتی قریب یعنی جب سیونٹی نائن میں غازی ملت فس ٹیم الیکشن لڑے تھے اس دور سے لے کے آج کی تاریخ تک ساتھ میں ہیں اور آہ یہ جو پوری بستیاں بسی ریاست نگر فتیشہ نگر اور آپ کے یہ پورے بستیاں بسانے میں آہ انہی کا ہاتھ تھا اور خان صاحب کے ساتھ میں کام کرتے تھے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کی یہ ایک لوتی ایک بیٹی ہے اور آمینہ بیگم ان کی وائف ہے یہ ایک لوتی ایک بیٹی ان کی ایک ہی بیٹی ہے آج سے تقریباً تین سال پہلے یہ لڑکی اسکول میں سے گر گئی تھی گرنے کے بعد میں یہ لڑکی کا پہلے ایک پیر ڈیمیج ہوا اور بعد میں کیا ہوا پتا نہیں کہ کچھ بونس میں پرابلم آیا تو دوسرا پیر بھی ڈیمیج ہو گیا آج تقریباً تین سالے تین سال سے آہ یہ لڑکی آج اللہ کے فضل سے سترہ سال کی ہو گئی لیکن ایسے ہی بستر پہ ہے برحال جو اللہ دیا سابر بھائی جو ہے مسسل کوشش کر کے اس لڑکی کی وہ خدمت کرتے رہے تقریباً ابھی تک پانچ لاکھ روپے اس لڑکی کے پیچھے خرچہ کر دیئے لیکن یہ پچھلے لاکڈاؤن کی دب سے ان کے بھی کاروبار نہیں چل رہے ہیں بہت پریشان ہیں بیچارے ان کو خود جو ہے آنکھوں کا پرابلم آ گیا تھا ان کو دکھ رہا نہیں ہائی بی پی ان کو بھی بیچاروں کو شگر آ گئی تو میرے پاس رمضان سے قبل آئے تھے تقریباً چھ سات مہنے کے سے گھر کا کرایا باقی تھا لائٹ کی بل باقی تھی بچے کو دوائیں آ لانے پیسے نہیں تھے ان کے خود دو آنکھوں کی سرجری کروانا تھا تو میں جب اپیل دالا تھا تو ان کے اکانڈ میں تقریباً ساٹھ ہزار روپے آئے تھے ایک صاحب قیر پہنتیس ہزار روپے لاکر یہی رمضان میں دیئے تھے اس کی وجہ سے جو ہے صابر بھائی اپنے مکان کا کرایا دینے میں کامیاب ہوئے اور لائٹ کی بل بنے اور ان کے دونوں آنکھوں کی سرجری ہو گئی اللہ کے فضل سے اب ان کو اچھا دکھرا آئے اب جو ہے اس کے بعد میں اس لڑکی کو جو ہے دونوں پیروں کی سرجری کروانا ہے جرمنٹین ہسپٹل میں بھیجا تھا تو وہ لوگ جو ہے پہلے ایک پیر کی سرجری کریں گے جس کے لیے دیڑ لاکر روپے ہونا ہے اس کے بعد میں سیکنڈ پیر کی سرجری کریں گے اس کے لیے پھر دیڑ لاکر روپے ہونا ہے تو بیچاروں کی ایک لوتی ایک بیٹی ہے آپ تصور کریے ماں باپ جو ہے جن کی ایک بیٹی ہے یا دو بیٹیاں ہیں یہ سوچتے ہیں کہ بچی کی رخصت کریں گے بچی بڑی ہوگی لیکن صابر بھائی اور آمینہ بیگم آج مجبور ہے بچی کو دواقنے دواقنے لے کر پھر رہے ہیں چار پانچ لاکھ روپے خرچہ ہونے کے باوجود بھی ان کی بچی ابھی تک اچھی نہیں ہوئی تو اب اللہ کا فضل ہے کہ صحیح علاج ہو رہا ہے جرمنٹین ہسپیٹل میں ڈاکٹر میر جواد زارقان صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں شفا دے بہت انسان ہیں بچارے اور اگر ہم یہ سرجری کئی باہر کرائے تو تقریباً پانچ چھ لاکھ روپے کی سرجری ہے لیکن وہ بیچارے جو ہے کم فیفٹی پرسنٹ ڈسکورڈ میں کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں میں آمینہ بیگم سے گزارش کروں گا کہ آپ کے سامنے مخاطب کریں لیکن اس سے پہلے ان کا گوگل پہ نمبر میں آپ کو بولوں گا ان کا گوگل پہ نمبر ہے نائن تری نائن سکس نائن ون سکس نائن تری فور ان کا نمبر ہے برائے کرم مہربانی ان کی مدد کرئے یہ فیملی جو ہے غازی ملت علاج محمد امان اللہ خان صاحب سے بہت قریبی تعلقات تھے اکثر کبھی فتح شان اگر جاتے تو خان صاحب ان کے گھر میں بیٹھتے چائی پیتے اہلیان محلہ سے ملاخات کرتے وہاں کے مسائل کے اوپر گفتگو ہوتی تھی تو بیچارے جو ہے آج یہ قد لوگوں کی مدد کے لیے آئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ان کی مدد کی جائیں گی میں آمینہ بیگم سے گزاریش کروں گا کہ آپ سے مخاطب میرے نام آمینہ بیگم ہے اور ہم ان باق میں رہنے والے ہیں ہم لوگ ہماری بچی پچیس سال انہوں بسکول کو جا رہے تھے گڑا آکے گر گئے پچھے سے گاڑی آ رہی تھی ہٹنے کے تک گڑے میں گر گئے انہوں اب تین پہ پانچ چھ سال سے کھلا ہے سوپ کھلا کچھ بھی کب نے ہوا اب تک اب بچی کو دوسرا ہے بچی کو وہ بچی کا نام سبیہ بیگم ہے پچیس سال کی ہے ایک ہی لڑکی ہے میرے کو لڑکی ہے میرے کو ہے لڑکی ہے لڑکی دیکھنا میرے کو ہے میرے کو دیکھنا لگ کی کو ہے ایسی ہے تو بچی کو کیا کرنا پریشان ہو کچھ مدد ہے جتا تھا ہوتا لگا دیئے بچی کو اب حیل پہ پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اب بچی دعا کھانے گئے تو ایک ڈیڑھ لاک ایک پیر کو بڑھ رہے ڈیڑھ لاک ایک پیر کو بڑھ رہے اپنی ہے ہمارکے نے جو طلاق صاحب کھانے آئے ہم لوگ آئے تو مدد کے لیے آئے آپ بھی کچھ بھی مدد کیے ہمارے بچی کو اچھا ہوئے بچی جوان بچی ہے بچی ٹھیک ہو گئی تو آپ کو دعا دیں گی ہم والدہ بھی دعا دیں گے مدد کیے میری بھی طبیت اچھی نہیں ہے آپ مدد کیے آپ کو بہت بہت ثواب ہوں گا بہت بہت شکریہ ہوں گا آپ کو بہت مدد کیے بچی بہت جوان بچی ہے میری بچی چل کے اچھی ہو گئے تو دعا دیتی بچی دعا دیتی میں دعا دیتی اب ہم نے گھر کرایا کا گھر ہے بچی کو گھر کرایا نہیں کر رہا ہم سے بچی کیا کرنا ہم کو کھانے کو بھی نہیں تکلیف ہو رہی کھانے میں گھر میں بہت تنگی چاہ رہی ہے گھر میں کیا کہنا پریشان ہے بچی کیا سے کتے سالوں سے کھلا رہے کھلا رہے بچی اچھی ہونے کا نام نہیں اب دوسرے دعا کھنے میں جا رہے جا رہے بچی کو انہوں تعلق بہ رہے اب ہمارے کنیتی گنجاشنی ہے چتلا ہوں ساپکنے آئے مدد کے لیے اب آپ بیڈو دیکھ رہے ہیں ہمارا ویڈو دیکھ کے مدد کیے آپ کو بہت بہت تواف ہوئیں گے آپ کو جو بھی بچی بھی دعا دیں گی میں بھی دعا دیتے آپ کو جو بھی ہے مدد کیے بہت پریشان ہے ہمارے کمانے والے کوئی نہیں ہمارے گھر میں ایک جنہوں تو ان کے آنکھوں کا پرسون تر آپ ریشان ہوا رمضان میں اور انہوں باہر نہیں کر رہے کر رہے بہت تکلیف میں ہم لاؤں بہت پریشان ہے ترہ بچی کے ہمارے کو مدد کیے آپ کو بہت بہت سواب ہوئیں گا آپ کو جو بھی میری ویڈیو دیکھیں گے بہت سواب ہوئیں گا آپ کو مدد کیے مرحل ایک ماں کی التجاہ تھی کہ اپنی ایک لوتی لڑکی کو مدد کرنے کے لئے میں آپ تمام سے گزارش کروں گا دوبارہ پھر سے اور ان کا گوگل پر نمبر ہے نائن تری نائن سکس نائن ون سکس نائن تری فور ان کا نمبر ہے تین لاکھ روپے اللہ تعالیٰ انتظام کر دیں گا پہلے تو دیڑھ لاکھ روپے ہونا ہے ایک پیر کی سرجری ہونے کے بعد میں مجید دیڑھ لاکھ روپے ہونا ہے دوسرے پیر کی ہے تو جو بھی صاحب خیر مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریے بہت ہی خانساب سے بہت خریبی تعلقات تھے ان کے میں پھر سے دوبارہ بول رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ ان کو مدد کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً خانساب کی روحانی بھی خوش ہوں گی یار زندہ صحبت باقی